مارٹن کوپر لے کر گھومنے کا خیال انہی کے ذہن میں آیا تھا اور پھر موٹرولا کی ٹیم کے ساتھ انہوں نے 1973 میں پہلا دستی فون بنایا جس کا وزن تقریباً دو کلو تھا نیو یورک کی ایک سڑک پر جب انہوں نے اس دستی فون سے پہلی کال کی تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ایجاد اتنی عام اور مقبول ہو جائے گی ان دنوں دنیا بھر میں ایسی سنتوں کا جال بچ گیا ہے جو موبائل فون کی مختلف ٹکنالوجیز کی بنیاد پر ہی چل رہی ہیں 1983 تک ایک موبائل فون کی قیمت چار ہزار تھی جو آج کے ڈالر کی قدر کے لحاظ سے تقریباً دس ہزار روپے بنتے ہیں کوپر نے کہا کہ ان کی ٹیم کو جو بڑا مسئلہ درپیش تھا وہ ہزار کی تعداد میں آلات کے حجم کو کم سے کم کرنا تھا انہوں نے کہا کہ سنتی ڈیزائنز بنانے والوں نے یہ کام کر دکھایا لیکن جب تک وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے ان کے پاس صرف اور صرف چند ڈالرز بچے تھے اس نئے فون کا دراصل ایک بڑا حصہ اس کی بیٹری پر مشتمل تھا اور اس کا وزن باقی فون کے مقابلے میں چار سے پانچ گناہ زیادہ تھا اس بیٹری کی زندگی صرف بیس منٹ تھی لیکن یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ فون کا وزن اتنا تھا کہ کوئی اتنی دیر تک اس کو کان سے لگا کر بات نہیں کر سکتا تھا اس وقت نیا چیلنج یہ تھا کہ کس طرح ایک نیٹورک یا ایک نظام بنایا جائے جو تین میگا ہرٹس یا پانچ چینل کے برابر ایک کاؤس بنائے اور جو اس وقت کی ضرورت کے مطابق پوری دنیا کا احاطہ کر لے مارٹن نے بی بی سی کے پروگرام کلک میں بتایا کہ پہلا فون بنانے پر موٹرولا کا تقریباً دس لاکھ کا خرچ آیا تھا انہوں نے کہا کہ وہ تمام انجینئرز جو اس فون پر کام کر رہے تھے انہیں حقیقتاً مقاعد رکھا گیا ہم مزاق کرتے تھے کہ مستقبل میں جب کوئی پیدا ہوگا تو اسے ایک موبائل نمبر دے دیا جائے گا جس دن اس کے موبائل فون سے جواب آنا بند ہو جائے گا یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے دوستو اگر آپ کو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہو تو اسے لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا شکریہ